آج دوستو لے کے آئی ہوں چٹپٹی سی یہ مسالے میچ کی ریسپی اسے میں نے آملے کے ساتھ بنایا ہے بہت بڑی بڑی بانی ہے کھٹی اور دیکھی مسالے دار آج کی یہ میچ کی ریسپی آپ ایک بار بنائیے گا بہت پسند کریں گے اور اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے دوستو اگر آپ نے اس طرح سے میچ کو بنایا تو آپ اسے پندرہ سے بیس دن انجوائے کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی کیونکہ آملے کے ساتھ میں نے اسے بنایا ہے اور اچھے سے بھونی ہوئی ہے تو بہت بڑیہ لگتی ہے کھانے کے ساتھ آپ اس میچ کو رکھ لیجئے گا تو کھانے کا ڈبل سواد بنا دیں گی یہ بہت بڑیہ لگتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈائی سو گرام میچ اور یہ تھوڑے سے آملے لیے ہیں یعنی چھ آملے لیے ہیں اور یہ بھی ڈائی سو گرام ہیں تو بس دونوں کو کونٹیٹی میں نے برابر رکھی ہے اور میچ کو کیا کیا تھا دوستو میں نے انہیں دھل لیا تھا تو میچوں کو تھوڑے دیس سکھا لیا تھا یعنی دھل لیا تھا اس کے بعد میں نے ان کے ڈنٹھل دوڑ لیا ہے اور اب انہیں ہم کٹ کرتے ہیں تو میچوں کو اس طرح سے بیچ میں چیرہ لگائیں گے بس ایسے ہی کٹ کریں گے میچوں کو بھرما بنا رہے ہیں تو یہ بہت بڑیہ بنیں گی دوستو اور اس طرح سے بنائیے گا کئی ساری ایسی میج کی ریسپی ہیں دوستو تو آپ میری اس چینل پہ دیکھئے گا آپ کو بہت ہی پسند آئیں گی کئی طریقے کی میج کی ریسپی جو بنائی ہوئی ہیں بہت ہی پسند کریں گے تو آج کی ریسپی تو بہت ہی مجھدار ہونے والی ہے ایک بار بنا لیجے گا پندے سے بیس دن انجوائی کیجے گا پلکل بھی خراب نہیں ہوتی پانی بوائل ہونے لگا ہے آم لوگ کو اس میں ڈال دیتے ہیں یعنی آم لوگ کو ہمیں بوائل کرنا ہے اور اس کے بعد اسے یوز کریں گے اب اس کا چٹ پٹا سا مسالہ بنا لیتے ہیں دیر چمچ میں اس میں سابود دنیا ڈال دیتی ہوں ایک چھوٹی چمچ سونپ اور ہاپ چھوٹی چمچ میں اس میں ازوائن ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا میتھی دانا ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ جیرہ اور یہ میں ڈال دی ہوں رائی ایک بڑی چمچ تو بس اس طرح سے جو مسالہ ہے ہم بنا کے اس میں یوز کریں گے مجھا آ جائے گا اسے کھا کے بہت بڑیہ لگتا ہے آپ میچوں کو اچاری میچ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کافی سارے مسالے اچار والے بھی میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں اور اب اسے دیکھیں آملے بل چکے ہیں اور اسے گھٹلیوں سے الگ کر لیتے ہیں اب مکسی جار میں میں نے ددرہ سا اس مسالے کو کوٹ لیا ہے یعنی پیس لیا ہے اور اب اس میں آملے ڈال دیتے ہیں تو بوائل کیے ہوئے آملے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے یہ اس میں پیس جائیں گے اور اس طرح سے اگر آملے کے ساتھ میچوں کو بناتے ہیں تو یہ تیکی تیکی میچ جو کھٹی ہو جاتی ہیں تو بہت ہی بڑیہ لگتی ہیں اور جو مسالے کا فلیور آتا ہے بہت ہی امیجنگ سار سے ٹیشت ملے گا تو بس یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے دو سے تین بار مکسی کو روک روک کے اسے چلاتے ہوئے میں نے پیس لیا ہے اور اب اس میں سوکے مسالے ڈال دیتے ہیں لال میچ پاوڈر کیونکہ میچ پہلے سی تیکھی ہیں اسے میں بس کلر کے لیے ڈال رہی ہوں اور اب اس میں ٹیشت کے ساتھ سے نمک جائے گا تو بس اسے میں نے ساری چیزوں کو مکس کر لیا ہے مسالہ بلکل کمپلیٹ ہے ہم میچ کو لیں گے اور اس طرح سے اسے پیچ میں جو چیرہ لگایا تھا اسے کھول کے اور یہ مسالہ ہے اچھے سے دواتے ہوئے ہم بھر دیں گے مسالہ اچھا سا گیلا ہے آسانی سے چپک جائے گا اور یہ بلکل بھی نکلے گا نہیں تو بس اس طرح سے ہم ساری میچوں کو بھر لیتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم جرور لگتا ہے دوستو لیکن بہت ہی بڑیاں بنتی ہیں اور یہ ساری ہم نے بنا کے اسی طرح سے مسالہ بھر کے تیار کر لیے تو چلیے تو اب انہیں ہم بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ بنا لیجے گا اس کے بعد تو بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا جو ٹائم لگتا ہے بس اسی طرح سے بھرنے میں لگتا ہے کڑائی رکھ لیں گے سسو کا تیل ڈال دیتے ہیں اور اب اسے اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد یہ میچوں کو ڈال دیں گے اور بس اس طرح سے ہم نے میچوں کو ساری کڑائی میں ڈال کے اور تھوڑی دیر اسے روک روک کے چلاتے ہوئے یعنی لگاتار ہم اسے نہیں چلائیں گے تھوڑی دیر بھننے دیں گے اس کے بعد پھر سے پلٹ دیں گے اور دو سے تین بار اس طرح سے کرنے کے بعد یہ میچ بہت جلدی بھن جاتی ہیں یعنی اس میں جو چٹا سا کلر آ جاتا ہے بھنا ہوا سکین اس کی اچھی سی بھن جاتی ہے اور بہت بڑیا لگتی ہے تو اس طرح سے ہم نے تھوڑی دیر چلا دیا تھا اور ایک سے دو منٹ بعد پھر سے چلا دیں گے اور اسے کھلائی بنائیں گے اسے ڈکیں گے نہیں اگر ہم نے ڈک دیا تو کافی سارا پانی آ جائے گا تو یہ دیکھیں اس میں اچھا سا کلر آ چکا ہے اچھی سے بھوننے لگی ہیں تو بس اسے ہمیں ساری بھی چوب اچھا سا کلر آ جائے تب تک بھوننا ہے اور دو سے تین بار اسے چلا دیجئے گا نہیں تو یہ جل جائیں گی کیونکہ ہم نے آملے کا مسالہ ڈالا ہے تو بس اس طرح سے یہ کافی بڑیا بنتی ہیں اور کچھ ہی منٹوں میں بھون جاتی ہیں تو بس یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہیں بھون کے تو ایک بار تھنڈی ہو جائے اس کے بعد آپ اسے فریج میں رکھ لیجئے گا کافی دن ننجوئے کیجئے گا بہت ہی بڑیا لگتی ہیں تو کھانے میں کچھ بھی بنا ہو دوستو اگر آپ نے ایک سے دو میچ کھانے کے ساتھ رکھ لی کھانے کا سواد ڈبل کر دے گی اس کی گیرنٹی میں دیتی ہوں بہت ہی مجھے دار بنی ہے تو ایک بار بنائیے گا کھٹی سی تیکھی اور مسالے دار یہ میچ کی ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو آپ میرے چینل پر اور بھی ریسپی دیکھ سکتے ہیں میچ کی تو وہ بھی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی آپ ان میچوں کو چپاتی پروٹی یا دال چاول کے ساتھ انجوئی کیجئے گا کھچڑی کے ساتھ کھائیے گا بہت ہی بڑیا لگتی ہے کھٹی سی تیکھی اور مسالے دار میچ کی آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فیملی اور دوستوں میں اور اگر آپ نے درگا دا لائپ کو جوئن نہیں کیا دوستو تو ایسی ہی مجھے دار ریسپی آگے بھی دیکھنے کے لیے درگا دا لائپ کو جوئن کیجئے گا پھر سے ملیں گے دوستو بہت ہی مجھے دار اور چٹپٹی سی نئی ریسپی کے ساتھ تینک یو